اسلام علیکم ناظرین ہیدربار ٹوڈے نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے روڈ شو میں راجین نگر کے ایمیلے امیدوار پرکاش گوڈ ایمیلے امیدوار پرکاش گوڈ نے کہا کہ اگر بی آر ایس حکومت دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو غریبوں کو مزید فلا و وحوت ملے گی نرسنگی بلدیا میں بھاری روڈ شو کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے ایمیلے نے کہا کہ بی آر ایس حکومت فلاحی سکیموں کو نافذ کر رہی ہے جیسا کہ ملک میں کہیں اور نہیں انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد غریبوں کو مزید فلا و بحوت کے لیے منشور کا اعلان کیا گیا تھا تلنگانہ ریاست نے چیف منسٹر کیسی آر کی قیادت میں ہی ترقی کی ہے ایمیلے امیدوار پرکاش گوارڈ نے کیسی آر کو ایک بار پھر آشروات دینے کو کہا جو تمام شعبوں کی ترقی میں آگے ہیں گراجین نگر حلقے پچھلے دس سالوں میں کیسا تھا اب اس نے کتنی ترقی کی ہے کوکا پیٹ کانسلر شوار ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بی آر ایس ایمیلے امیدوار پرکاش گوارڈ کو آشروات دے اور مزید ترقی کے لیے چہتیمیات کے لیے جتائیں آئیے دیکھتے ہیں اس کزوز میں چند ونازر ہماری یہ قاس ریپورڈ میں ایسے ہی اہم اور قاس قبروں کے لیے ہیدراباد ٹوڈے نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کننا نہ بھولیں نمازکارم پودھر ننچ کودھا گول دوٹ ننچی بندھے گوڑڈ ننچی بندھے گوڑڈ ننچی نارسنگ مونسپاٹی لہو پیدھی اتنا روڈ شوز یڈم دارگی لی دنکہ اندر کودھا مہا پروجا پت نیتلوں راوڈم چالا سانتوشم پودھر ننچ کودھا اندر کودھا میندر کودھا میند زوشنال دنکہ اندر 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 کودھا میند زوشنال موسیقی 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 موسیقی